ایک مرتبہ کا حق اس میں باتیں آتا ہے کس صحابہ حلقہ قدوش ہوگا حضور کی باتوں بات ایک آمدت کی ہے بیان کرتے جائے اتنے میں حضب علی رضی اللہ علیہ وسلم حضور کی باتیں حضور کی باتوں بسن رہے مصطفہ رہے ہیں کوئی خیال نہیں ہے مصطفہ بھی یہ گیرے گی جب مصطفہ کچھ والد کہے تو ہمارے پورا کنسٹریشن مائک مائک اسی تنسی 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 یہ صحابہ تعباد ہوگا علی آئے اور اس جو دائرہ کا تکلتا تھا اللہ کا بھوڑا کھڑے اوپر سکتا تھا اس دائرے میں اتنی اندائش ہی نہیں تھے کہ وہ کسی سے کہتے ہو مصطفہ بھی یہی تھا کہ جب حضور کی باتوار آئے ہو تو جمع جگہ ملے وہی سے لیکن قربان جاؤ مصطفہ علیہ السلام کی محبت جب علی آئی مصطفہ نے علی کو دیگا علی کو مصطفہ نے دیگا محبت روج ہوئی پورے حلکے کو پیانے مصطفہ نے مصطفہ کا اس حلکے کو ہماں کو دیکھنا تھا لکھا ہوں کنابر میں بیٹھے حضرت عقوبق صدیق کھڑے ہوگئے اور جیسے ہی حضرت عقوبق صدیق کھڑے ہوئے 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 اور یہ فرمایا کہ اللی آؤں یہاں بیٹھو وہ کھڑے ہوگے وہ کہاں علی یہاں بیٹھو مصطفہ نے جب حضرت عقوبق صدیق کی اس عدا کو دیکھا اور عدا کو دیکھنے کے بعد اتنے سکون اور اتنیان اور اتنے پیار میں آئے اور پیار میں آنے کے بعد حضرت ابوبکر سب تیرہ زیادہ مطالعہ امی طرف مہوے بہتگو ہوتا ہوتا ہے کہ ایسے دیگ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں مصطفیٰ جانیر احمد نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی نگاہوں سے تکا کوئی زمان حال سے کہہ رہے لہے اے میرے صحابہ جب میرا علی آئے تو اس کا خیال دکھا کرو اس کو بھی کہیں بیٹھنے کی جگہ دے دو اور یہ بات کسی صحابہ کے سمجھ نہ آئی یہ حق عبودہ کے سمجھ نہیں ہے اور اپنی سمجھ نہیں ہے اور جیسے ہی ان کے لئے چھوڑا انام ملا جو بڑے ہوتے ہیں سمجھ اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق قصرت کے ساتھ آلِ رسول آج آلِ صدیق آلِ رسول آج آلِ رسول آلِ رسول آج آلِ رسول آج ایک کیاری سی حدیث آپ کے حوال دکھا جانا کہ جب حضور کا سکر ہو تو حضور کے سخصے اللہ ورسول کے سکر کے ساتھ آدھا اور رسول کے محبوب بندوں کا محبوب چاہیے یہ سیرت سے مصطفیٰ ہے یہ سنت سے مصطفیٰ ہے جو لوگ مدینے اور اوہ بر اوہ بات اللہ کی بادیوں میں گئے تو یہ طرح جو جانتے ہیں کہ مدینے سے اچھے پاس سے لوگ جانتے ہیں تاریخ میں احادیث میں بہت تصمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین جانشان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین جانشان صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضور ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابیوں کا تذکرہ آئے گا اب حضور پہ بول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی احاد کی سرزمین پر احاد پر اپنا پتہ میں ناز رکھتے ہیں جیسے ہی رکھتے ہیں تو بس توڑا احاد جو ہے جو رشتہ میں لکھتا ہے وہ جھوم میں لکھتا ہے گویا کہ اس پورے پہاڑ پر ایک سرزلہ ساتھ آئی گا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنیت پر یہ کام یہ کردار اس کا نادوار بہتا ہے گلتا ہے چھونتا ہے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہاں خطاب کرتے ہیں اس سے خطاب کرتے بولتے ہیں ہوگا ہے تجھ پر ایک سرزلہ اور دو شرمی حاضر ہوتے ہیں قدم رنجہ ہوتے ہیں اور چھونتا ہے تحر جاتا ہے تحر جاتا ہے تحر جاتا ہے تحر جاتا ہے تحر جوانا ہے جب سے مصطفیٰ ہمارے ہیں تحر جاتا ہے تحر جاتا ہے اور ہمارے ہیں تحر جوانا ہے یہ بھی حدیث نے ہے وہ نشانی باقی رہے ہیں کہ اس کو نبی نے پھیرایا ہے وہ اس کو پوڑا نہیں جائے گا تو یہ حدیث حدیث ہے کہ نبی حاضر ہوئے بہت سے خدا کیا کہ اے اوہر کھہر جائے گا اس پر ایک نبی ایک سکھیک اور توش ہے کیا یہ پوری حدیث ہوگی ہے توجہوں میں دلانا یہ چاہتا ہے کہ اس پہاڑی کو رکھنا ہی مقصود ہی ہے تو صرف اللہ کے رسول کی ساکھ ساکھی نہیں پھلی تبیت پر اس کا جھومنا اس کا رشت کھانا بھی عمد مصطفیٰ ہو رہا ہے مجھے بھی حدیث میں درس ہونا ہے درج ہونا ہے تو مجھ تو ایسا نہیں خاموش رہتا تو خاموشی ہی رہتا ہے لیکن اب میرا یہاں پر جو پیش کھانا اور مبی کا نوک 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 میری فرما بارڈالی پیسی پیس ہو گئی اور نبی کا علمہ آئے پیس پیس ہو گیا کہ نبی اگر بے جان کو ہے تو آپ جائے تو وہ ہندہ 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 یہاں رسول رسول صاحب کیارے مصطفیٰ دیکھو درخت پر مدار ڈال لیا تو درخت میں زبان آ جائے اور بے جان کا تھاں پر خدم رکھے دوسرے بھی سوچنے سمجھنے اور دیکھنے ہی صلاح کے راہ تبیہ کوئی بات ہمیں تبیہت سے نہیں بولتے کتابندی سے دے سکتے ہیں دیکھ بہار سے دوسرے اے اوہد کوئی انسان میں کیا ہے اس کے کان میں کیا ہے اس کو زبان میں کیا ہے اس کو دیوان کیا ہے اس کو آنکھیں رکھے ہاں کیا ہے کہ اس کو خباب کیا جائے کہ اے اوہد جیسے ہی اے اوہد کہا عزیز بتاتی ہے کہا ایک ربی ایک صدیق دی میں حضرت عبداللہ کے صدیق دی یہاں پر تو بات بالکل ہے پیرالل ہے لیکن اس کے بعد کی جو بات ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے دو شہید اللہ اکبر اور حدیث بتاتی ہے جن کو دو شہید کہا وہ حضور کے ساتھ وہاں قرب رہ جائے اور شہادت اس کو نہیں کہتے جو حضور کے ساتھ موجود ہیں چلتے ہیں چاہ رہے تھے وہ زندہ حضور کے ساتھ وہاں سرکار کہنے شہید کہا ہاں آہا اور جب وہ شہید کو پڑھا گیا ہے تو وہ دو صحافہ جتے ہیں اور حضرت عبداللہ علیہ وسلم سبحانہ 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 دو صحافہ جن کو شہید کہا اب آپ ذرا گول کیجئے ابھی پیانے مصطفیٰ حیات ہیں حضرت عثمان کو شہید کہیا ہے حضرت عمر فالوب کو شہید کہیا ہے اور ایک بے جان بکتھر سے کہے گا بکتھر بھی غیبی مصطفیٰ کو سمجھنا ہے علم غیبی مصطفیٰ کو وہ حد بھی سمجھنا ہے اگر سمجھنا نہیں ہے کوئی تبا کیوں کرتا اقتبابی اسی لیے ہوئی نبی کی پوری پوری بات سباز میں آگئے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اگر صحابی غانہ عام لے کرتے تو بھی کوئی مزائقہ نہیں تھا لیکن شہید بتا رہے ہیں کوئیہ کیے بتا رہے ہیں ابیاء کے بعد اگر کسی کا حکمہ ہے تو وہ صدیب ہے وہ صدیب کے بعد نہ رہے تبیر نہ رہے مصطفیٰ جشکر آمد مصطفیٰ دانش پیاسا حافظیٰ میں کے ساتھ ساتھ میرے صدیب اور میرے صحابہ شہید کی صحابہ کے لطفیٰ تو سمجھنا نہ وہ میرا ہے سمجھنا نہ رہے مصطفیٰ 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 جس کو شہادت کا مکتہ فرور ایک کائنات کی ہے وہ بات مالک ہے کہ شہید ہی ابھی ہونے والے ہو یا تذبیر سال کے ہاتھ ہونے والے ہو یہ پتہ نہیں اب نبی کے چاریس ہاروں کا ریکھو نبی نے شہید کیا تو سر پسند کر کے تصویر کیا دعا کر آلے دیو کہ یا رسول اللہ شہادت کو ٹال ہوئی میرے بی بچے ہیں گھر میں ہیں معصوم بچے ہیں بچیاں ہیں رشکے دار ہیں شہادت ہو گئی تو علیہ کا کیا ہوگا آپ کو قتلوا سکتے تھے لیکن سر خم کر کے تسلیم کیا کیا تو ہماری عقیدوتوں کو یہ سوال پیلا ہوا کہ ایسا ہے آپ کو یہ اختیار تھا کی زبان مصطفیٰ سے پہلا لے کے تو یہ شہادت بھائی کے رسیب میں جو آئے رہی تھی یہ ٹل جاتی کیا اس شہادت کو اس شہادت کے پھر کو آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضح فاضح ہے کہ تم کو وہاں شہید ہو گئی تو وہاں شہید ہو گئی تو معلوم بھی نہیں ہے لیکن اندر اندر خوش ہے اندر اندر خوش ہے مسکرہ رہے ہیں دل کھل رہا ہے پتہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حبیق کی بات کو پلتبانا اس لیے نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم اشرای موشرا ہے جمازہ مل چکا ہے ہم جنتی ہے ہم معلوم ہے ہم جنتی ہے ہم Welt ہے ہم معلوم ہیں کہ ہم جنتی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم جنتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم جنتی ہے کیونکہ ہردود نے دس صحابے کا نام لے کر پتہ راک ہے اے ابوبابوپک ہے اے طالح القناة جنلاة已 جن کو جنتی بنایا تھا تو میں نے پھنچا یہ شہادت کو آپ نے ادھر سے ادھر ہی کر دیا جنتی تو آپ بلی چکے تھے اور جنتیوں کو دوبارہ سے جنتی بنایا جائے جو چیز حاصل ہو گئی اس چیز تو آپ دوبارہ حاصل ہو گئی جس چیز کو حاصل ہو گیا اب اس کو پھر حاصل کرنا مطلب تحصیل حاصل تحصیل حاصل حاصل چیز تو پھر حاصل کرنا یہ لگو ہے مصطفیٰ جانے رحمت کو اللہ وہ بات نہیں کہتے تو حضرت ہے عمر کی حضرت ہے ہمیں یہ روحانیت کہتی ہے کہ سوڑ ہمیں صحیح خانوز رہے ہمیں پتا دوچھا کہ ہم جنتی ہیں ممت الحصی اور مخانہ یہ سوڑہ رہا بے اور چیز الگی آپ پتا دوچھے یایی سبحانہ سبحانہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بنجدر پاک دنیا کے فکر نہیں تھی آخرت میں کیا ہوگا جنت میں جگہ چاہتے ہیں اس کی فکر سبحانہ اپنی فکر ایسے کی کھنا چاہتا ہے دنیا جن روز کی تھی جتنی نیکیاں چاہتے ہیں ان صحابہ کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے وہ حوالے کے لئے ہمارا سواب ہے اور اسی کو تفسیر میں کہا گیا ہے سواب اور اسی کو کہا گیا ہے جنگت سبحانہ اسی نیکی کو جنگت ہماری کہا گیا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی اگرار پڑ چاہتے ہیں اور دل سے بل پر سمیم سے ان کے باہے رسول کی دعفی اور رسول کی محبت میں حجیلِ جی صدیقہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماشا اللہ اللہ آپ کا تشریف لانا لانا وقت بھی کتنا خوانا لانا جب مگا اکھا لانا جب مگا اکھا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اکھا اکھا یہاں گناہوں میں پڑے ہیں بخشتی جیئے آ آ جتنے کھڑے ہیں ہم یہاں ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں یا حبید سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبید سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم محمد تمہارا سلام علیکم محمد اب غارو محمد وجد بید آ اقوام سلام علیکم برد رکھتا ہے تم سے سہارا لوخاں پر پر جلدی اپارا رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے رب العشق جزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا اوتم اعبد ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انا اعبد لما اعبد لكم دينكم والجلد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو عدد ولم يكن له احباد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الوحمن الرحیم مالك رو 보여ه اللہ علیہ 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 سبیلی نبتل صراط مستقیم صراط اللہ علیہ 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 خیل من مجھوڑا لڈالب آبید 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 بسم اللہ علیہ ورحمہ علیہ الافتاد مجھوڑی ذکا جناب اللہ علیہ فسیح ko deposل مطiق اللہ علیہ دیو جدیتو دیوthought یقیم وما شریح ومما زقنا پیخت cul والذین یقیم لابدہ مانزد لانتی طلاب من قبل ومانتی خیبر اسے هم یقیم موسیق موسیقی 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 تو حق پر فضل فضل آہ تمہیں داہم میں چلتے رہے تمہیں داہم میں چلتے چلتے رہے دنیا سے بسکار یہ ہمارا مقدر انتالはいتاہون اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ علیہ وسلم حمد حمد محمد محمد